ہیلو سٹوڈینٹس اسلام علیکم آئی ایم سٹر محمد اجمل ویویلڈی لیکچر ویویلڈیسکس اباؤٹ فائل پرسیسنگ سسٹم آج کی لیکچر میں ہم فائل پرسیسنگ سسٹم کے بارے میں بات کریں گے پہلے میں آپ کو بتا دوں سیمپل اردو میں کے فائل پرسیسنگ سسٹم ہوتا کیا ہے فائل پرسیسنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہوتا ہے جس کے تحت ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے ہیں یہ ایک فائل پرسیسنگ سسٹم ایک ایسا سسٹم ہے جو اولڈ سسٹم ہے جو پرانے زمانے میں ڈیٹا کو سٹور کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا اس سسٹم میں جو ڈیٹا سٹور ہوتا تھا وہ ڈیفرنٹ فائلز کی فارم میں ڈیٹا سٹور ہوتا تھا اور ڈیٹا ہم ٹیپ پہ ڈسک پہ ہم ڈیٹا کو سٹور کرتے تھے پہلے میں اس کی ڈیفینیشن سے سٹارٹ کرتا ہوں بعد میں میں اردو میں اچھے سے ایکسپلین کروں گا آپ کو ایک ایک دو ایکسپلز دے کر آپ کو اچھے سے ایکسپلین کروں گا انشاءاللہ آپ میرے ساتھ رہیے گا آپ کو فل سمجھ آئے گی تریڈیشنل اور سمپل فائل پروسیسنگ is the first computer based method to handle business application جو تریڈیشنل پرانا اور سمپل یا سمپل فائل پروسیسنگ سسٹم جو تھا is the first computer based جو ایک first computer based یعنی کہ old system تھا to handle handle کرنے کے لیے business application business کی جو application تھی ان کو handle کرنے کے لیے یہ سسٹم استعمال ہوتا تھا in the past گزرے ہوئے زمانے میں past میں many organizations کافی زیادہ جو organizations تھی stored data in files files کی فارم میں data کو store کرتی تھی on tape tape کے اوپر اور disk کے اوپر tape یا disk کے اوپر آپ tape بھی سمجھتے ہیں جو پرانے زمانے میں وہ فیتے والی tape ہوتی تھی song وغیرہ سننے کے لیے وہ tape میں ڈھالنی پڑتی تھی وہ tape اور disk جو آج کل چل رہی ہے گول ہوتی ہے plate کی فارم میں وہ disk اس پر data کو store کرتے تھے the data was managed جو data کو manage کیا جاتا تھا tape پہ جو store کیا ہوتا تھا disk اور tape پہ store کیا جاتا تھا اس کو managed کیا جاتا تھا using file processing system اس file processing system کو استعمال کرتے ہوئے in typical file processing system جو روایت تھی typical file processing system تھا اس میں each department جو یہ system ہے ہے نا ہمارا file processing system اس میں typical system میں ہمارا جو each department ہر ایک department in an organization کسی بھی organization میں has its own set of files اس میں اپنی ہی set of files ہوتی تھی means that میں آپ کو اس کی اب example دیتا ہوں ہمارا جو یہ system تھا اس میں data store ہوتا تھا اور ہر department اپنی set of files رکھتا تھا Rio withen جو ہماری fee collect کرتا ہے اس کے بعد جو ہمارا data principal s'ahib کے پاس بھی ہوتا ہے اس کے بعد جو ہمارا data ہوتا ہے ہمارا جو librarian ہوتا ہے اس کے پاس بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے for example ایک student جاتا ہے وہ نام چینج اپنا کروانا چاہتا ہے اس کا نام محمد موسن تھا اس نے موسن حسین کروانا تھا ٹھیک ہے اب اس نے جب اپنا نام چینج کروانا ہے وہ پرنسیپل صاحب کے پاس چلا گیا اس نے پرنسیپل صاحب کے پاس اپنا جو نام ہے نا وہ چینج کروا دیا ٹھیک ہے پرنسیپل صاحب نے تو اس کا نام کریکٹ کر دیا لیکن وہ ڈیٹا جو ہے وہ ڈیفرنٹ فائل میں سٹور ہے لیبریرین کے پاس بھی سٹور ہے اکاونٹنگ کے پاس بھی store ہے اور principal کے پاس بھی store ہے principal نے اب چینج کر دیا ہے پرنسی پل کے پاس تو correct data چلا گیا لیکن ان کے پاس محمد محسن یعنی کے đیة پڑا ہوا ہے دونوں کے پاس لائبرائلین کے پاس بھی اور accountant کے پاس بھی اب ان کے پاس جو data پڑا ہے یہ اور ہے اور ان کے پاس جو data پڑا ہوا ہے principal صاحب کے پاس جو data پڑا ہوئے اور ہے اس میں یہ سب سے بڑی پرابلم ہے file processing system میں کہ جو data ہوتا ہے یہ different files میں ہوتا ہے اور ایک member کا data different ہو سکتا ہے کیونکہ data different files میں ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ link نہیں ہوا ہوا ٹھیک ہے اگر یہ link ہوتا تو ہم ایک جگہ پہ update کرتے ہیں دوسری جگہ پہ automatic ہی ہو جاتا ہے لیکن file processing system کا مسئلہ یہ ہی ہے کہ ہمارا جو data ہوتا ہے یہ different file میں پڑا ہوتا ہے اگر ہم ایک جگہ پہ change کرتے ہیں تو دوسری جگہ پہ ہمارا data change نہیں ہوتا یہ ہمارا file processing system ہے i hope کہ آپ کو اس example سے سمجھ آگئی ہوگی کہ file processing system ایک ایسا system ہوتا ہے جس میں data different files کی فارم میں ہوتا ہے اگر ہم ایک جگہ پہ change کرتے ہیں تو دوسری جگہ پہ data ہمارا change نہیں ہوتا یہ اس کا disadvantage ہے اور اس کے many disadvantage ہیں وہ وہ میں other lecture میں یعنی کہ جو next lecture ہوگا انشاءاللہ اس میں explain کروں گا thank you for watching my video اللہ حافظ